سلام علیکم دوستو اگرمی کو انجوائے کر رہے ہوں گے گرمی کے دنوں میں ہم سب کا جو فیوریٹ پھل ہے وہ آم آتا ہے اور آم جو مارکٹ میں ہے وہ آ چکا ہے تھوڑا تھوڑا کہہری ملنا شروع ہو چکی ہے خیر جو میں ویڈیو آج آپ لوگے لے کے آیا ہوں گرمی سے ریلیٹڈ ہی ہیں یہ شیرم کی سکیچ بک سے یہ ویڈیو لی گئی ہے اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہی ہے یہ گرمی کے دن اور آپ سب کو پڑھا ہے کہ گرمی کے دن میں جو تکلیم ہم لوگ سہتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ مطلب کے الیکٹرک کی طرف سے یا دوسرے جو الگ الگ شیرم کے ہیں جہاں پر آپ کی لوٹ شیٹنگ ہوتی ہے جن پر گرمی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی پوری ویڈیو بنائے گئی ہے بہت مزیدار ویڈیو ہے بہت مزا آنے والا تو اس ویڈیو کو سکپ مت کرے گا جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھیں گے میں پوری امید کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت ہسی آئے گی اور آپ کو اپنا بچپن کا دور یاد آئے گا تو فردہ دلے کے بغیر اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو لیٹس بگن دو ویڈیو اچھا تو کاندرو آپ نے میڈس والا چپٹر تیار کیا جی سائیں کیا نا سفہ چپٹر پڑھ کے آئے ہوں سر اچھا تو چلے یہ بتائیں کہ لوہے کو پگھالنے کا پروسس کیا ہے ہی چھا مسئلہ ہی کوئی نہیں سر یہ لوہے کو لڑکا نہیں لیا ہو سہیں گھر میں ہی پگھلے جائے گا شاباش کاندرو اس کے علاوہ اور کونسے طریقہ ہے نکی تم بتاؤ سر جی جتو سال لوہے کو پگھلاور تو بعدوں کو میکسیمم پیور رکھنا ہے نا تاؤں کو گرمیا کے ملتان چاہتی ہوں بلکل ٹھیک شاباش نکی سر یہ کونسی مٹیریل سائنسز پڑھا رہے ہیں بیٹا آپ نہیں سمجھو گے آپ تو مری سے ہو نا ملک بر کی گرمی کا آپ کو کیا ملوم یارے سب کو کیا ہو گی ایدر وہ کچھ نہیں یار گرمی لگ گئی ہے اسلام علیکم دوستو پورے ملک میں ہی موسمِ گرمہ کا زور اروج پر ہے کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہے تو کسی میں برداشت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے گرمی سے لڑنے کے لئے کسی کے پاس سہولیات ہیں تو کسی کے گھر پنکھے کا کپیسٹر بھی خراب ہے لیکن ایک چیز جو ہم سب ہی کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم سوچ ہونے کے سبب اس موسم کے مزائیہ رخ سے لطف اٹھائیں تو آج کی ویڈیو گرمیوں کے نار پاچھا نہیں بھائی ایسا کیا گناہ کراس دوستو زمین پر یہاں برسی ہے میں نے تو پاگل واگل ہو جانا ہے عجیب جہنمی موسم ہے میں جا رہا ہوں نہ آنے پانی گم بھائیو میں نے بھی نہ آنا ہے ابے کیا ہو گیا ابے آگ برسری ہے نل سے گیدر تو نہیں چلا ابے پاگل واگل تو نہیں ہو گیا اتی گرمی میں کون چلاتا ہے گیدر گرمی زیادہ ہو رہی ہے ٹینکی سے یار ہے گرم پانی اچھا فریدہ سے کچھ برف لا دے بالٹی میں ڈالوں گا اور وہ عفضہ بھی لا دوں وہ بھی ملا دے بالٹی میں میں اگر دوں زائقہ اچھا ہو جائے گا راشد اب کیا ہو گیا بھائی یار گفر کیپر سے کہہ دے پانی نہیں آرہا نل میں میں بیچ غسل سر پہ شمپو سمیت فزگے ہوں اسے کہہ دے موٹر چلا دے تھوڑی دیر گفر یار موٹر چلا دے نل میں پانی نہیں آرہا راشد بھائی وہ ٹوپ فلور والا ڈیکٹر صاحب ہے نا اس نے بنا کیے وہ کہتا ہے ہفتہ میں صرف درے دن چلے گا موٹر ابھی ہم نے چلا دیا تو شام میں ہمارا بہت کچھ رہی ہوگا آبے کیا بکواس کر رہا ہے اس چٹسرے نے خود تو پانی کا ڈرم رکھا ہوئے موٹر چلتے ہی اس ہارا پانی خود ہی شٹور کر لیتا ہے اب ہم پہ حکم چلا رہا ہے یار راشد بھائی آپ خود جا کر ڈیکٹر صاحب سے بات کر لو اس سے خام خواہ ہمارا نوکری خراب مک ہوا اور ضرور سے بدماشی سے بات کرنا ویسے اس کا خود تصلح پوچھے گا آبے میں بات کسی سے نہیں کر رہا تو موٹر جلا آہا بھائی کیا مسئلہ ہے زفر کیا بات ہو رہی ہے کیا شور مشاہ ہوئے آپ لوگوں نے آبے مسئلہ یہ کہ حاجت پیش آئی ہوئے پر پانی نہیں آ رہا ہاں تو پانی تو اب کل چلے گا کل تک پھر تیری لیٹرین استعمال کروں گا تمیز سے بات کریں آپ یہ کونسا طریق ہے آبے سالے بیلڈنگ کی چھت سے تالاتا بیڑا میرے کو سب پتہ دیری چلا کہ جب موٹر چلتی ہے تو تو ہمارا وولف بن کر دیتا ہے ابھی موٹر چلوا پانی نہیں آ رہا ٹھیک ہے نا کیا ہوئے کیا مسئلہ ہے میڈم آپ اندر جو ہم لیڈیس سے نہیں لڑتے ٹھیک ہے نا دیکھیں آپ کو اتنا مسئلہ ہے تو آپ تینکر ڈلوالیں جتے پیسے آئیں گے ہم آپس میں کونٹریبیوٹ کر لیں گے اور ویسے بھی ہم یہاں پر اونر ہیں آپ لوگ رینٹ پیئیں بیلڈنگ میں آپ کی نہیں سنی جائے گی یہاں پر اوہ انٹی پہلے بات تو یہ رینٹ کا تانہ نہیں مارو ہمیں ٹھیک ہے نا پیسے دیتے ہیں آپ پر اور دوسری بات ہر افتے روز اور روز یہ ٹینکر کے پیسے نہیں ہے میرے پاس اپنے خوابن کو کوئی لوٹوں میں پوری بیلڈنگ کا پانی شٹور کرنا بند کر ایڈی ہے نا اور یہ چھت پہ لوگوں کے وال بند کرنا چھوڑ دے نہیں تو سب کی تھانے میں ریپورٹ کر دوں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے کر دیں آپ لوگ ریپورٹ میں بھی ریپورٹ کر دوں گا آپ لوگ کنڈے کی بجلی استعمال کرتے ہیں یار آپ لوگ خدا کا خوف کرو بہت گرمی ہے اس ٹیم آپ اندر جو شام میں لڑ لینا گرمی تو پورے ملک میں ہی زیادہ پڑتی ہے لیکن سب سے تکلیف دے گرمی کراچی کی ہے ہاں ہاں لیکن فیصلہ باد لہور اور خاص طور پر اسلامباد والی سائٹ کی ایک یہ اچھی بات ہے کہ ہر کچھ دن آگ جیسی گرمی کے بعد لازمی آندھی چلتی اور پھر بارش ہو جاتی ہے کراچی والوں سے پوچھو جہاں پہ مہینوں مہینوں بارش نہیں ہوتی دوڈ! دوڈ! ب Alles مالگ ہے اسلامباد اسلو ب selves کار سب سے غیشucci کی مگل کو معالم اپ challenging تقول Ci ماما یہ فیدہ سے زیادہ چاہے اس کیORYواڈ کھا رہا ہے تو بھی کھا�ہ europا parte کھا رہا ہےUND بند کرو ساری گیز آیا ہو جائے گی اور یہ پانی کے بوتلے جو تم دک پی بھی کے اچھوڑ دے links بھرنے کے لیے بھرنے کے لیے تم لوگ کو کتنی بار کہا ہے کہ پانی کا گلاس پیو تو بوتل بھر کے رکھا کرو میں گلاس سے پانی پیتا ہی نہیں میں تو ڈائریکٹ بوتل سے پانی پیتا ہوں ڈیٹ انسان ساری بوتلے تمہیں جھوٹی کر دی ہیں نہیں نہیں مو نہیں لگاتا پرو واتر فول ڈرنکنگ کیا مطلب یہ دیکھیں بطلحاس گرمیوں میں استراب کا کچھ ایسا عالم ہوتا ہے کہ نہا کر باہر نکلو تو اس سے پہلے کہ نہانے کا پانی خوشکو ماتھے اور ناک پر پہلے سے ہی پسین آنا شروع ہو جاتا ہے گھر کی دیواریں کچھ اتنی گرم ہو جاتی ہیں کہ شاید ان پر انڈا پھوڑ دو تو وہ بھی پک کر فرائے ہو جائے نہیں یہ زیادہ ہو گیا شاید لیکن دیواریں واقعی آگ بگولہ ہو جاتی ہیں اور اگر آپ کے کمرے سے اوپر والی منزل پر ڈائریکٹ چھت ہے تو بھائی یہ اندردی آپ کے ساتھ ہے آبے باولے یہ کیا کر رہی ہے اببہ فریزر میں موں تھنڈا کر رہا ہوں باہر سے آیا ہوں آبے میگرین ہو جائے گا تجھے باولے اور اتنی دیر کائے کو لگا کے آیا باہر کدھر رہ گیا تھا اببہ گرمی دادہ تھی تو ایٹی ایم میں کھڑا تھا ایٹی ایم میں کیا کر رہا تھا تو وہ ایسی چلتا تھا بڑا تھنڈا مینے کا کچھ دیر سستا لوں آجا چلیے پیسے لے جا کے پیمنٹ ٹرانسفر کرا استعاق کے پپا کو ویسے ہی دو دن لیٹ ہو گیا ہے اچھی بات نہیں ہے وہ پھر کال کر دے گا اببہ میہ نہیں جا رہا بہت گرمی ہے بار شام کو چلا جاؤں گا اس ٹیم بائک کی سیٹ آگ بھولا اور ہی پوری تشریف جل جاتی ہے آبے تُو اپنی تشریف بچانے کے چکر میں میرا کاروبار دوب ہوئے گا تیری تاخیر سے استعاق کے پپا کی تشریف میں آگ لگ گئی نا تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی بتا رہا ہوں لے آگیا کمبخت کا فون السلام علیکم آجی صاحب کی آلے تو آڑا میں استعاق تھا پیوکل کر رہے ہیں ولید چودری والیکم السلام ولید بھائی کیا آلے ہیں میں تو بس آپ کو ہی کال کرنے والا تھا آلہ دکرم آجی صاحب میں کیا انہی دیر ہو گئی حالے تک پیمنٹ ہی نہیں آئی کوئی ہاں ہاں بس وہ میں نے اپنے بیٹے کو باہر ہی بیجا تھا پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے تو بس وہ گرمی اید نہیں دی کہ بچے کو ہیٹ سٹروک ہو گیا آب ہی ہم اسپتال میں ہی ہے ڈاکٹر سے بچے کو ڈیری پ لگوائی ہے آہ آہ اللہ خیار کرے آہ تو بڑی پہپا آگئی ہے آنو تھنڈ تھنڈ کلفیاں خواہو کوئی آس کریم شاہ آس کریم ہاں ہاں کھیلا رہا ہوں بلکہ میں تک کہنا سارے بچے آنو آس کریم خواہو ہاں ہاں ٹھیک ہے آبے بہت پکاتا ہے آہ نو لیمکے پواہو جڑے نہیں ہوں دا آہ سوڑا واٹر آہ پواہو آنو ٹھیک ہے بھائی یا پھر تسی ستو ٹرائے کرو اوہ دی تاثیر بڑی کوئی تھڈی ہوں دی ہے ہاں ہاں بلکہ میں آتے کیا گنجے درس بھی چنگی شاہ ہے اوکے بلکہ حاجی صاحب میں آتے کیا ایک کام کرو تسی کار لاؤ دوانا سب دوانے کھاؤ یہ کیا ہوتا ہے یار تربوز نہیں ہوں دا چودری صاحب چودہ بچے ہیں میرے مجھے اور تیری بھاوی کو ملا کے سوڑا یہ سارے آئیٹم آپ کی پیمنٹ کی رقم سے لے آتا ہوں اوہ ہاں گرمیوں میں ایسی کا استعمال is good لیکن اصل لیجنڈز تو ائر کولر یوز کرتے ہیں اگر آپ کو اس عظیم اجاد کا نہیں پتا تو آپ اندھیرے میں اس ائر کولر کی ایسی تھنڈی ہوا ہوتی ہے نا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے ہماری انیورسٹی کے ہوسٹر میں فلور پر جس کمرے میں ائر کولر ہوتا تھا نا وہاں رات کو ایک کمرے میں آٹھ ہٹ بندہ سو رہا ہوتا تھا اور کمرہ اتنا تھنڈا ہو جاتا نا کہ کچھ اوڑے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے ائر کولر کا وہ یہ کہ اس میں پانی کون بھرے اے پاوے یارا پانی پڑھتے ہیں کولر میں اے میں نہیں بھر را آج تیری بھاری ہے اے یارا بھارتے ہیں زدنا کر یارا میری ڈگری کی قسم آج میں نہیں پڑھوں گا بہت ہو گیا آسیم اتنا سا رہے ہیں آسیم کیوں اور کیا کر رہے ہو خوشکوں کر رہا کرو نا ارے آٹھو تو سہی آسیم وارٹر فائٹنگ کر رہے ہیں نہیں ہوئے پانی ختم ہو جائے گا ماما ایسی چلا لیں بیچہ ابھی نہیں کھانے کے بعد ارام کے وقت چلے گا ایسی ایک ہی کمرے میں وہاں سارے سوئیں گے اس طرح بار بار چلانے سے بل بہت زیادہ آجاتا ہے ماما گرمی لگ رہی ہے نا جاؤ نہ کہ پرکلی ہٹ پوڈر لگا دو ماما بخالت کو یہ آپ سے سیکھے بیٹا مر جائے گا تو ساری ساری آج کل تو خیر موسٹی سٹیٹ ائر کنڈیشنرز یوز ہوتے ہیں لیکن پہلے ہوتے تھے سولڈ ونڈو ایسی میں بچپن میں فل ایسی کے اندر ہی مو دے دیتا تھا سب سے زیادہ زہر لگتا تھا جب سکول میں سخت گرمی کے دنوں میں تیز دھوک میں پیٹی کرواتے تھے اور وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پیٹی کا گھنٹا فائدہ نہیں ہوتا زندگی میں گرمیوں میں سکول میں وہ وارٹر وارٹر بھی بڑی کام آتی جس میں پانی سارا دن تھنڈا رہتا تھا وہ نہیں جس کا ڈھکا نتا رہا تو کب بن جاتا تھا ابھی بھی بڑے پوائنٹس تھے ڈسکس کرنے کو لیکن اس ویڈیو کو اینیمیٹ کرتے کرتے ہی مجھے صدیاں لگ جانے ہیں جاتے جاتے میں سلیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو شدید گریمی میں بھی گھر میں جینز کی پینٹس پینکے پرتے ہیں میں آپ سب کا بہت شکر اگزار ہوں فور آل یور لب ان سپورٹ اجازت دیں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ جو ہمارے بچ میں چیزیں ہوا کرتی جو موسلی اس ویڈیو کے اندر کور رکھی گئی ہے آپ لوگ اس پاکستان کے اندر کہاں کس کے شہر سے ڈالوکے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا ہے اور آپ کے شہر میں اس وقت کتنی گرمی ہو رہی ہے کس لہاں سے گرمی ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے اور آپ کے زندگی گرمی میں کیسی گزار رہی ہے ضرور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتائیں میں اس کومنٹ کا آپ کو ویڈ کر رہا ہوں اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے پسکرپشن ڈال دوں گا تاکہ آپ اس ویڈیو کو اوریجنل ویڈیو کیا بچائک آؤ کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں گرمیوں کو انجوائی کریں تھنڈا ہنڈا جوز پیئیں گرنے کا جوز پیئیں عزت حافظ